اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حارون اقید اللہ ما صل على محمد وآل محمد وعجن فرجہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورت آہا جو قرآن مجید کا ٹونٹی نمبر کرسو گئے اس کی آیت نمبر تھارٹی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بھائی حارون کو خاندان کے اس فرد کی نشاندہی بھی کی گئی کہ بھائی حارون کے ذریعے قوت میں مضبوطی پیدا فرما بھائی ہوتے ہی پشت پناہ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ انسان اپنے بھائی کے اوپر اتنا بھروسہ کرتا ہے اور بھائی قوت بازو ہوتا ہے کیا کہنا ان بھائیوں کا جن کی نظیر نہیں ملتی ہے وہ چاہے رسول اللہ کے بھائی مولای کائنات ہوں یا امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس ہوں بہرحال ہماری گفتگو پانچوں نمازوں کے ذکر کے بعد جس نماز کی اہمیتیں اس سلسلے میں ہو گئی تھی کہ رات کے خصے میں نین سے اٹھ کر قرآن پڑھو آیت میں تحجد کا لفظ ہے یہ لفظ حجود کے مادے سے بنا ہے جس کے معنی سونے کے ہیں لیکن جب یہی لفظ باب تفاعل میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی نین اڑ جانے اور جاگ جانے کے ہوتے ہیں اس لیے نماز تحجد کے معنی ہوئے کہ رات کے ایک حصے میں جاگ کر قرآن پڑھنا یعنی نماز پڑھنا یہ امام راغب نے لکھا ہے مفیدات القرآن میں آدھی رات سے لے کر صبح صادق تک نماز تحجد کا وقت ہے لیکن اگر نہ اٹھ سکے تو صبح کی نماز کے بعد قضا کی نیت سے پڑھنی چاہیے عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے سنت نمازوں میں اس سے افضل کوئی نماز نہیں ہے تحجد پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آٹھ رکت نماز دو تو رکت کر کے پڑھے اگر آٹھ رکت نہ پڑھ سکے تو دو رکت یا چار رکت بھی پڑھ سکتا ہے پھر نماز شفا دو رکت اور ایک رکت نماز وطر ہے ایک رکت نماز وطر میں الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ قلال واللہ وآہد سورہ اخلاص پڑھے جس کا سواب پورے قرآن کو کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں پڑھنے کے برابر ہے پھر پڑھنے والا ستہ مرتبہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اس طرح کہے اصطاق پر اللہ اے خدا میں تُس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں پھر اپنے والدین عزیزوں عشتداروں محسنوں استادوں دوستوں اور اولادوں وغیرے کے نام لے کر کہے اللہم اغفر لے فلان یا نام لے یعنی اللہ فلان کو پخش دے اس طرح یہ نماز پڑھنے والا حق شفاعت پا لیتا ہے اب دوسرا موضوع جو ہے وہ ہے آریتن لینے والے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو شخص کوئی چیز کسی سے آریتن لے اور وہ بھی قابل اعتماد تو اگر وہ چیز زائر ہو جائے تو اس پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے جب آریتن لی جانے والی کوئی چیز لینے والے کے پاس سے زائر ہو جائے تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے البتہ اس پر شرط لگا دی جائے تو وہ ذمہ دار ہوگا کتنا اچھا اصول ہے معاشرے میں ایک دوسری کی مدد کرنے کے لیے کہ اگر کوئی چیز کسی سے لی جائے استعمال کے لیے اور وہ زائر ہو جائے تو اس کا ذمہ دار وہ شخص نہیں ہے اس لیے کہ اس نے اس نیت سے اس کو زائر نہیں کیا کہ وہ زائر ہو جائے ہو گئی اس سے زائر تو اس سے معاشرے میں میل و محبت بڑھتی ہے اور یہی سوئے معاون میں اشارت فرمایا گیا ہے کہ بہت سے لوگ نمازیں جو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے اور وہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں اگر دین کو سمجھتے ہوتے جو چیز ان کے جاننے والے پڑوسی بھائی استدار ان سے آئیتاً قرص کے طور پر لیتے ہیں استعمال کے لیے تو وہ ان کو دے دیا کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ